اسلام علیکم ورکم تو مائی یوٹیوب چینل آمیر آزان کی دنیا آج میں بنانا جاری ہوں بومبی کا مشہور ہارا والا جو کھیمہ آتا ہے جسے ایرانی کھیمہ بھی بولتے ہیں اس کی ریسپی آپ سب سے شیئر کر رہے ہیں اس کی لئے میں نے لیا یہ 1.5 kg متن کھیمہ ہے یہ میڈیم ہے نہ باریک ہے نہ موٹا ہے میڈیم ہے اس میں 80% میڈ اور 20% فیٹ ہے اس کو میں ڈال دوں گے کوکر میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے رکھ دیا تھا اس کا سارا پانی میں نے نکال دیا ہے اس میں میں ڈال دیوں دو پیاز اس طرح سے باریک میں نے چاپ کر لیا دو بڑی پیاز ہیں اس میں میں ڈال دوں گے ایک بڑا چمچ بھر کر ادھر کلیسن کا پیسٹ اس میں میں ڈال دوں گے تھوڑا سا نمک ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ اویل ڈال دوں گے اس میں اور ان سب کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا یہ کھیمہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی اور بہت ایزی بھی بن جاتا ہے اور اس میں میں ایک آدھا گلاس پانی ڈال دوں گے چھوٹا گلاس لیا میں نے یہ کھیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے اب میں اس کو رکھ دوں گے گیس پہ کم سے کم میں اس کی چار سے پانچ سکٹی لوں گے یہ ہمارا جو بھی مٹا نے اچھے سے گل جائے چار سے پانچ سکٹی ہو چکی ہے اب میں گیس کو کر رہی ہوں بند کیمہ اچھے سے میرا گل گیا ہے وہ اب میں چیک کروں گے میں نے ایک برطن رکھ دیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب میں اس میں ڈال دیا ہوں تھوڑی سی شکر جیسے ہمارا پانی گرم ہوں گا اس میں میں پالک اٹھ ہوں گے मینے نے ایک گھٹی پالک ہلیا اس کچھے سے کلین کر کے واش پر کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں میں نے پالک کچھے سے واش کر کے اس میں رکھ دیا ہے ہمیں پالک کو اس میں بوائل کرنا اور اس لئے ڈال ہے کہ کہ ہماری گریونaa ملعensa گرین کلر دیا اس کا کلر نہیں خراب Certainly پالک کو میں بوائل کروں ایک جگلり ہوا ifն د raised اور یہ میں نے یہ فریش مٹر لیا ہے ایک کپ یہ بھی ہمیں بوائل کرنا ہے شکر ڈالنے سے اتو خیمے میں فلیور بھی اچھا آتا ہے تھوڑا سا مطلب بیلنس ہو جاتا ہے اور اس کا کلر مطلب کالا نہیں ہوئے گا مطر کا ہمارا ڈاگ کے ساتھ گرین ہوئے گا ایک دم فریش گرین رہے گا پانی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں دیرے دیرے پالک کر دوں میں ایک چھوٹی گھڑی لیے آدھا کلو خیمے کے لیے پلیز سکپ کر کے یا آگے بھگا بھگا کے مد دیکھئے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی کے اچھے سے سمجھ آئے گی اب میں اس سے پورا ایسا کوک نہیں کرنا ہے سوئے دو منٹ بوائل کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے اس کو مکسر میں پیسنا ہے دیکھ سکتے آپ کلر ایک دم فریش گرین دیکھ رہا ہے شکر ڈالنے سے یہی اس کا فائدہ ہے یہ اپنا کلر مطلب چینج نہیں ہونے دے گی سکتے تھوڑی سی پالک ہماری سوفٹ ہو جائے گی پھر میں اس کو نکال دوں گی واپس اس میں نے دو منٹ بوائل کیا اب میں اس کو بھی نکال دوں گی اس کو تھنڈا کر کے ہمیں مکسر میں بھاریک پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے میں ساری پالک کو پالک میں نے نکال دیا ہمیں اس میں وہی پانی میں مٹر آئٹ کر دوں گی مٹر کو کم سے کم پانچ چھ منٹ بوائل کرنا ہے کیونکہ یہ ایک فریش مٹر تھا یہ تھوڑی سکت ہے اگر فروزن رہے گا تو آپ دو تین منٹ میں ہی بوائل کر کے نکال سکتے ہیں پانچ چھ منٹ مٹر ہو گئے بوائل ہمیں گیس کو کر رہی ہوں بند ہمیں خیمے کو تڑکا کیسے دینا ہے وہ آپ کو بتا ہوں خیمے کو تڑکا دینے کے لیے میں نے چھے سے ساتھ ہاری مرچی اور تھوڑا سا لسن تھوڑا سا ادھر اور ایک یہ پورا کب بھر کے کوتھ میر اچھا سی مکسر میں باریک پیسٹ بنا لیا دیکھ سکتے آپ اور جو میں نے پالک بوائل کیتی اس کا بھی میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو تڑکا دیں گے تڑکے میں جو جانے والے گرم مسائل دو تیز پتہ چار ہری لائچی تھوڑا سا دالچینی کا تکڑا پانچ لانگ چھے سات کالی میری اور آدھا چمچ جیرہ اور ادھر کلسن میں نے تھوڑا ہی لیا پیسٹے وقت کیونکہ ہم نے جو کب بوائل کیا اس میں بھی ہم نے ادھر کلسن ڈالا ہے دو بڑے چمچ اوائل ڈال دیا گرم ہونے کے لیے اوائل ہو گیا گرم اب ہم اس میں ڈال دوں گی جو ایک دو سیکنڈ اس کو بھی ہم کر لیں گے جو میں نے کچھ میرا ادھر کلسن ہاری ملشی پیس ہے وہ ہم اس میں آگا اس کو اچھے سے جننا ہے کہ ادھر کلسن کا جو بھی کچھا پانے جو ختم ہو جائے اس میں ہم نے ایک چھوٹا کپ دھائی کا لیا ہے اس کو اچھے سے پھیڑ دیں گے ادھر کلسن اچھے سے بن گیا ہے اب میں اس میں دھائی آئٹ کر دیں گے اس میں ٹاماٹر نہیں جائے گا ٹاماٹر کی جگہ پہ ہمیں دھائی یوز کرنا ہے اب دھائی کو بھی میں اچھے سے پک رہا ہے اب میں اس میں ڈال دوں تھوڑا سا نممک کیونکہ تھوڑا نممک ہم نے کھیما بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اس لیے ابھی تھوڑا ہی ڈال دوں اس میں ڈال دوں میں ایک چمچ بھر کر دھنیا پاوڈر آدھا چمچ پیساوہ گرم مسالہ دفتہ پڑھیں اچھے سے نکس اور گیس کو سلو کر کے اچھے اس کو پکنے دوں کہ جو بھی مسالے دیں ہمارے اچھے سے بھون جائے اچھے سے دھن چکا ہے اب میں اس میں ڈال دیں تھوڑی سی شکر کہ ہمارا جو بھی گرین کلر ہے وہ اچھے سے رہے اور جو بھی فلیور ملچی زیادہ اگر سپائسی زیادہ رہے گا تو شکر سے بیلنس ہو جائے گا جو بالک پیس کے رکھا تھا اب اس میں ہم وہ ایڈ کر دیں جو تردہ ہے اچھے سے مکس جو موٹر بھی وائل کر کے رکھا تھا وہ بھی ہمیں ایڈ کر دینا اب میں گیس کو کریں گے فاسٹ اس کو دوں گے میں اچھے سے پکنے جو مکسر کے برطر میں پالک پیسا تھا اس میں میں نے آدھا کب پانی ڈال دیا اور اچھے سے اس کو ساف کر کے اس میں ایڈ کر دینا اب میں اس کو ایک بار اچھے سے بوائل آنے دوں گی تو ہمیں اس میں جو ہم نے کھیما بوائل کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں یہ پکتے وقت پوڑ رہا ہے اس لیے میں ایک ڈھکن اس میں بھکری اور گیا اس کو فاسٹ کر کے ایک ڈو مینٹ اچھے سے بوائل کرنا اس کو سکر میں کیسو کروں گے سلو ماشاءاللہ اب جو ہمیں کھیما بوائل کیا تھا وہ ہمیں اس میں ایڈ کر دیں اس کو ہم کر دیں اچھے سے میکس ماشاءاللہ کلر تو آپ لوگ دیکھ سکتے کتنا بہترین آیا اب کیا اس کو فاسٹ کر کے ہی میں اس کو پھنے دوں گا اس کو ڈھک دوں کیونکہ یہ اڈ رہا ہے اچھے سے پک چکا ہے میں گیس کو کروں گے سلو ماشاءاللہ اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے ایک کب بھر کے یہ جو سویا کی بھاجی بولتے ہیں اس کو شیپو کی بھی بھاجی بولتے ہیں اکتم باریک باریک چوب کر کے میں نے اس کو کٹ کر لیا وہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے اس کا بہت سٹرونگ فلیور رہتا پڑ یہ کھیما میں کافی ٹیسٹی لگتا ہے اب میں کروں اس کو اچھے سے میکس تھوڑا سے یہ پتلا ہے کھیما ابھی ہم اس کو اور کم سے کم پندرہ منٹ پکنے دینا ہے اور بعد میں اس میں ہم کو ایک تڑکا بھی دینا ہے جس سے اس کا پورا فلیور اور ٹیسٹ ایک دم ریسٹرین سٹائل ہو جائے گا دیکھ سکتے ماشاءاللہ ایک دم گرین گرین کھیما ہمارا اب میں میڈیم گیس پہ ہی اس کو کم سے کم پندرہ منٹ پکنے دوں گی تھوڑا سا مطلب ڈھککن کھلا ہی رکھنا کی ہمارے کھیما میں اچھے سے اوائل آ جائے اوپر 20 مینٹس ہو چکا ہے ماشاءاللہ کھیما میں اچھے سے اوپر ترری چھوٹ چکی ہے اور کھیما ہمارا ڈرائے بھی ہو گیا ہے دیکھ سکتے پاس سے اپنا بہت بہترین کشو ہے اب اس میں میں جو تڑکا دینے والی ہوں فائنل اس کو رکھ دوں میں سائیڈ میں اٹھا کی تڑکے کیلئے میں نے رکھا ایک پان جو تڑکے والا رہتا ہے اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے پان میں میں ڈالوں گی امول بٹر اور بٹر ہمارا جلینا اس لیے میں اس لیے تھوڑا سا آئل بھی اٹھ کر دیں بٹر کو اچھے سونے دوں گی ملٹ بٹر آلماسٹ ہو گیا ہے ملٹ تھوڑا سا اب میں اس میں کرش کری بھی کستوری میتی اٹھ کر دیں اس سے کہ ہمارے کھیمے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب اس کو بھی میں اچھے سے پکنے دوں گی اور اس کو تھوڑا فارس کر دیں گے جو کھیمہ ہم نے بنایا ہے وہ اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیں اور اس کو فارس کر کے اس کو تھوڑا سا برن کرنا ہے اس سے کہا کھیمے میں فلیور بہت اچھا آتا ہے دو مینٹ ہمیں اس کو اچھے سے بھون لیں بہت اچھا آتا ہے بٹر ڈاویاں سے کھیمے کا تیل بہت اچھا ہو جاتے اگر اس میں آپ کو امول فریش کریں دی ڈاویاں تو آپ ڈال ساکتے ہیں وہ اپسٹنل ہے یہ اچھے سے ہمارا ہو گیا ہے برن میں اس کو رب دیں گے اور یہ اپر سے اس میں ڈال دیں اور ایک بر میں اچھے سے اس کو مکس کر دوں یہ ہو گیا ہمارا کھیمہ ready پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نہ بھولیں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے بتاتی آپ لوگ کو یہ ہے ہمارے کھیمہ کا فائنل لک اس کو پاو کے ساتھ کھٹیں میں نے تھوڑا سا کانڈا یعنی پیاس کو کٹ کر لیا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھوڑا سا بٹر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا فائنل لک پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ четыری Organe واو ہے واو ہے واو ہے